شیریہ دہود بھائی آپ سے بات شروع کرتا ہوں یہ جتنا ہم نے میں رمضان ٹرانسمیشنز کو بھی اس میں پتہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا لے کر آؤں یا نہ لے کر جاؤں ملاد کی جو محفلیں شروع ہو گئیں کومبینیشن آف کلرز شروع ہو گئے کومبینیشن آف ٹوپیاں شروع ہو گیا سارا زور تو آپ کا ان چیزوں پر ہو گیا جس سے نبی نے منع کیا تھا اور مدد کر رہے ہیں آپ نبی کی تو آپ کو بحیثیت عالم یہ بات کب سے قبول ہو گئی بلال بھائی آپ نے بڑا نازک موضوع چھیڑا ہے لیکن پھر اس پر بات کی ہے تو کرنی چاہیے اور کھل کر کرنی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت عالم ہمیں اس بات کو ہم کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دور میں عالم کی حیثیت ہے کیا آپ عالم کو سمجھتے کیا ہیں جب ایک اشتہار چھپتا ہے نا امید ملاد النبی کا تو ایک مارا ماتھا سا بیچارہ ایک عالم انہوں نے فوٹو ذرا سی لگائی ہوتی اس کی اور اس کے گرد حالہ بنا وہ چوبیس پچیس پچاس ناتخانوں کا فلانا ناتخان فلانا ناتخان فلانا ناتخان اور ایک دفعہ جو ناتخان آکے مائک پکڑتا ہے کوئی مائی کا لال چھوڑا کے تو دکھائے اس سے جب تک اس کو پرکیاں نہ پہنچیں کہ بھائی ہٹ جائے دوسرے کی بھی بھاری ہے انڈ آف دی پوری رات ساری جب محفیل ختم ہو جاتی ہے جب لوگ اٹھوٹ کے چلے جاتے ہیں تو دس منٹ کے لئے حضرت صاحب آپ کو دیان فرما رہے ہیں بلکل ٹھیک بات آپ کی تو یہ رویہ کیا ہے یہ کس نے بنایا کس نے ایکسپٹ کیا آپ کی بات سے ایک حد تک میں ضرور اتفا کروں گا کہ اس کے اندر ہم علماء کرام کا بھی یقیناً بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ ہم نے ان کو الاؤ کیا کہ چلو جیے سنہ خانان رسول ہیں اچھا وہ سنہ خانان رسول کون تھے وہ تھے سعید حاشمی صاحب وہ تھے قاسمی صاحب وہ تھے صدیق اسماعیل صاحب یہ اس قسم کے صوبر قسم کے خوبصورت ہم عرف میں ایک ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں نات خان نہیں میں تھنڈی ناتیں پڑھنے والے لوگ دھوم دھڑکہ کرنے والے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے